اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قانا النبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرن یفقہ فی الدین یفقہ فی الدین یفقہ فی الدین اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں فقہ عطا فرماتے ہیں سمجھ عطا فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں ایک رات میں ولادت ہوئی اس نے بچہ چینز کا لیا اس کے پاس بیٹی تھی اس کے پاس بیٹا تھا اس نے چینز کر لیا تو فیصلہ لے کر آئے تو کہا کہ حضرت یوں ماجرہ ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہے والد محترم ہے دونوں باپ بیٹا نبی ہے تو اب ہم یہاں سے فقہ سمجھیں گے فقہ کہتے کسی ہیں اللہ معاف فرمائے ہم تو فقہ کو میں گالی سمجھتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی فقہ کا نام لے لیتا تو میں چڑھ کھاتا کہ علف کلی کو نہیں جانتا تھا قرآن حدیث دی گالکارر قرآن حدیث دی فقہ دی گالکارر بظاہر معامل ناس جو ہے وہ روپ پڑتا ہے کہ جی قرآن حدیث کی بار کرتے ہیں یہ فقہ کی بار کرتے ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ فیصلہ جو ہے یہ بڑی کے حق میں میں نے کر دیا ہے یہ بچہ بڑی کا ہے تو چھوٹی نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی چلتے ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہا پھر چلو تو وہاں پہ گئیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے خادم کو یا کسی امتی کو یا صحابی کو کہا کہ چھوٹی لاؤ چھوٹی لائی گی کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ آدھا آدھا کرتا ہوں آدھا اس کو دیتا ہوں آدھا میں اس کو دیتا ہوں جس کا بچہ تھا چھوٹی کا وہ چلاؤ کی کہا کہ نہیں بچہ اس کا ہے نہیں کہتے وہ جو بڑی تھی وہ آرام سے کھڑی تھی فقہت یہی ہے کہ چھوٹی نے کہا زندہ رہے گا کبھی تو دیکھ لیا کروں گی دل کا شرور بن کر رہے گا کبھی کبھی زیارت تو کرنیا کروں گی دل کی پیاس مجالیا کروں گی زندہ تو رہے گا جب کٹ گیا تو یہ تو مر جائے گا چیز تب نکلی کیونکہ اس کا حقیقی بچہ تھا یہ ہے فقہت اور یہ بھی فقہت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا میں فیصلہ دوں اب فقہت دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے فرمایا کہ چھوٹی لاؤ آدھا کر کے ان کو دے لیتا میرا فیصلہ یہی ہے تو یہ دین میں فقہت ہے اللہ پاک نے حضرت امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت نور اللہ مرک دہو کو عطا فرمائی تھی ایسے ہی باقی امام کو بھی عطا فرمائی تھی لیکن ہماری مت ماری گئی کہ ہم اس کے مخالف ہو گئے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک جو ہے جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرک دو کو جنت دوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور یہ بھی واقعہ میرے استاد قرامی حضرت مولانا محمد علیہ سمن حفظ اللہ تعالی کا قیمتی جمعہ ہے قیمتی یہ واقعہ سنایا ہے بہت دل خوش ہوا سننا تو اس کے موں سے بڑا مزہ آتا ہے لیکن کیا فتی کیا فتی کا شور ہم تو علماء کے خادم ہیں میں ادنا سا رضا کار ہوں علماء کا علماء کا جتیاں جور غلام ہوں علماء کی جو پیروں کی دھول ہے میرے آنکھوں کا سرمہ اللہ پاک ان کو صحت والی نمی یہ عطا فرمائے اسی طرح اور بھی ہیں واقعات ہیں جیسے دو بچے لائے گئے ایک بیٹی ایک بیٹا ایک راتی میں ملادت ہوئی اور انہوں نے بچہ چینج گر لیا تو فقاحت دیکھیں حضرت علی المرتضی شیر خدا قررم اللہ 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 آپ دونوں عورتوں کا دودھ جو ہے وہ نکالے عورت کسی کو کہا تو عورتوں نے عورتوں میں یہ کام کیا کہ ان کا دودھ لیا برطنی ایک سائز کا لیا پھر کہا اس کا وزن کر لیا پھر کہا نشانی لگا دینا کہ جو وزن کم کس کا ہے زیادہ کس کا ہے تو لائے گیا دیکھیں فقاحت یہ دین کی فقاحت یہ ہے اللہ پاک جب سمجھ عطا فرماتے ہیں تو اللہ پاک شرع صدر فرماتے ہیں تو حضرت علی المرتضی قرم اللہ الوجہ کریم نے فرمایا کہ جس پیالے میں اس عورت کا دودھ ہے وزن زیادہ ہے بیٹا اس کا ہے جو کم ہے وزن کا بیٹی میں عورت کو مرد کی مانسبت آدھا حصہ ملتا ہے اور بیٹے کو اس کا ڈبل ملتا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے و السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت